مسجد بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں بنات القابہ قابہ کی بیٹیاں ہیں اور قیامت کے دن جب قابت اللہ اٹھا لیا جائے گا تو مسجدیں بھی آسمانوں پر اٹھا لی جائیں گے باقی بڑے بڑے محلات شاہی قصر بھی ریزوں کی طرح اٹھا جائیں گے لیکن گارے اور مٹی سے بنی ہوئی مسجد بھی اٹھا لی جائے گی اللہ جس بندے کے لئے پسند کرتا ہے اس کو مسجد کی تعمیر کی طرف لگا دیتا ہے مسجد زمین پر بہترین جگہیں ہیں خیر البقا شرر الاماقن الاسواق بہترین جگہیں دنیا کے اوپر اگر ہیں تو وہ بازار ہیں اور بہترین جگہیں خیر الاماقن بہترین جگہیں اگر کوئی ہیں تو وہ مسجدیں ہیں ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جب قابط اللہ کی تعمیر ہوئی تو تعمیر کے دوران جو میٹیریل بچتا ہے سنگ ریزے پتھروں کے ٹکڑے ریت کے ذرے مٹی دھول تو کہا مالک اس کا کیا کرتا ہے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل جو میمار حرم ہیں بارگاہ حضی میں ارز کیا کہ مالک یہ تیرے پاکیزہ گھر سے بچا ہوا یہ ملبہ ہے اس کو کچھرا تو میں نہیں کہہ سکتا وہ ریت کے ذرے تھے پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے کوئی بڑے ٹکڑے تھے تو ان کا میں کیا کروں دفن کر دوں پانی میں بہا آؤں یا پہاڑوں پہ پھینک دوں کیا کرنا ہے اس کا تو آواز آئی کہ اس کو تم مطاف میں جمع کر دو ڈھیر لگا دو اس کا انتظام ہم خود کرتے ہیں تو ایک ڈھیر لگا دیا گیا تو جبریلی امین اترے اور اپنا نوری پر بچھا دیا اور یہ سارا ملبہ اس پر کے اوپر ڈال دیا اور جبریل اس کو لے کے اڑے جب افق کے برابر ہوئے تو پر کو جھٹک دیا اور وہ ریت کے ذرے وہ پتھر کے کنکر پوری دنیا کی اوپر پھیل گئے کہتے ہیں جہاں جہاں کوئی ریت کا ذرہ اور کنکر گرا تھا وہاں وہاں مسجد بنیں گی